اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کا بیستر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لئے حاضر ہوا دیکھا تو زہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھلی اسی طرح اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اثر کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ مغرب ہو گئی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حوابین کی نیت باندھلی اسی حال میں عشاء کی ازان ہو گئی نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی رکو اور سجدہ میں مشغول رہی حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناصجات میں مفی ہو گئی اور بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو طلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی اس کے بعد عشاء کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی یعنی کہ نیند آ گئی جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا ماغنے لگی اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیتِ قرآنی کا سہارہ لے کر اپنا مطلب بیان کیا کرتی لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں جواب میں فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے مو سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے لکھ لیں پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ایک شخص نے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مضمت کی آپ تھوڑی دیر سنتی رہی پھر فرمایا اٹھ چلا جا تو نے اتنا وقت دنیا کی مضمت بیان کرنے میں لگا دیا تجھے دنیا سے بہت محبت ہے اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے ایک معتبار رابعہ بسری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہستے نہیں دیکھا کیا وجہ ہے آخر اللہ نے انسان کو ہسنے سے منع تو نہیں کیا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لئے فرصت نہیں ہے لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ ہسنے کے لئے بھی فرصت درکار ہوتی ہے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں دنیا میں وہی شخص ہستا ہے جسے دل سے اتمنان ہانسل ہو اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محبت کے لئے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسی خوف سے رتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور میں مرتے وقت مد سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ توں ہمارے لائک نہیں ہے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے سارے زندگی کوارے پن میں گزار دی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاہ والی سنت پر عمل نہیں کریں گی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو گے تو میں آج ہی نکاہ کر لوں گی میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤ گی یا نہیں دوسرا یہ کہ نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ جہنم میں تم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میں کس طرف جاؤں گی لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں بس اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی اور سوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے ایک بار کسی شخص نے آپ کی تنہائی میں رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا میرا کام سنا کو دیکھنا ہے اس کی سہنت کو نہیں ایک متوار رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افتار کیا گر میں کھانے کے لئے روٹی کا ایک لکمہ بھی نہیں تھا جب افتار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی نفس نے آپ سے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی آپ باہت شریف لائے تو ایک نیاز مند خانہ لے کر کھڑا تھا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے خانہ قبول فرما لیا نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی یہ کہہ کر آپ نے کھانہ رکھ دیا اور چلاک جلانے کے لئے اندر چلے گی واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برطن الٹے کر دیئے اور زمین پر گرا ہوا کھانہ کھا رہی ہے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کھانہ تیرے لیے بھیجا گیا تھا نان سے کھالو افطاری کا وقت قریب ہو چکا تھا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں اتنے میں تیز ہوا کا جونکہ آیا اور چراغ بج گیا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اندیرے میں آگے بڑھی اتفاق سے پانی کا بطن گرا اور ٹوٹ گیا سارا پانی زمین پر بہ گیا عجیب صورتحال تھی بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے الہی یہ کیا راز ہے میں گنہگار ہوں نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے جواب میں ہاتھ میں غیبی نے کہا کہ میری محبت قدم بھرنے والی اگر تُو چاہتی ہے کہ تیرے لئے دنیا کی نعمتیں وفت کر دو تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ رابعہ ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے تُو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کھن کر دیا اور کشتگانے خینجر تسلیم میں شامل ہو گئے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ عشق اللہ علیہ میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی کہ خوف و غم اپنی حیثیت کو بیٹھتے تھے اب خوف و تمن سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی ایک بار آپ جذبے کی کیفیت تاری ہوئی تو اہلِ بسری نے دیکھا آپ ایک ہاتھ میں آگ ہو دوسرے ہاتھ میں پانے لیے چلتی جا رہی ہیں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے کہا چلتی جا رہی ہیں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اس پانی سے دوزر کی آگ کو بجانا چاہتی ہوں آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ رابعہ بسری کے جذب و مستی کی بات ہے ورنہ عام مومنین قرآن و دین میں خوف و تمن دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا کہ اللہ اگر میں تیری عبادت دوزر کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزر میں ہی ڈال دینا اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھے پر جنت حرام کر دینا اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا ایک مطبع آپ نے تحجت کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اللہ رات آگئی دن چلا گیا ستارے جمگنے لگے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے ایک دروازہ کھلا ہے میں تجھ سے تجھی کو مانگ دی ایک مطبع آپ نے مجاتنات میں یہ دعا مانگی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں کتان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روکے دیئے ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے پوچھا اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے عمر پوچھی اس نے کہا کہ تیس سال آپ نے فرمایا کہ تیس سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو تُو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی پہلی مرتبہ درد ہوا تو تُو نے شکوے کی پٹی فوراں باندھ لی وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ نے مرد کو فضیلت بکشی ہے ہمیشہ مرد ہی کو نبوت و رسالت کا منصف اتا ہوا ہے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا رابع بسری کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے مگر ایک بات غور سے سن لوگے مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی عورت نے آج تک خدای کا دعویٰ نہیں کیا مطبع آپ اپنی عبادت کھانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا اچانک اس کی بنائی ضائع ہو گئی اور اسے دروازہ نظر نہ آیا وہ گھبرا گیا چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اس دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا اس نے سوچا ہے جہاں سے نکل جاؤں گی کہیں بنائی ہمیشہ کے لئے ضائع نہ ہو جائے جب دروازے سے نکلا آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لئے چوری سے توبہ کر لے ایک مطبع حضرت رابع بسری رحمت اللہ علیہ کے ہاں پانچ درویش حاضر ہو کھانے کا وقت قریب تھا چنانچہ حضرت رابع بسری رحمت اللہ علیہ نے خادم کو بلا کر پوچھا مہمانوں کو کھانا پیش کرنے کے لئے گھر میں کچھ موجود ہے اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے آپ نے فرمایا ایک روٹی پانچ مہمانوں کے لئے نہ کافی ہے اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی اور رابع بسری رحمت اللہ علیہ نے خادم سے کہا وہ روٹی ضرورت مندوں کو دے دو خادم نے حکم کی تعمیل کی کچھ دیر بعد خادم نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے رابع بسری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں اس نے کہا دو روٹیاں ہیں حضرت رابع بسری نے کہا واپس بھیج دو وہ خانہ ہمارا نہیں ہے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لائیا ہے رابع بسری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں اس نے کہا کہ پانچ رابع بسری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو وہ خانہ ہمارا نہیں ہے خادم نے اسے بھی بھیج دیا تو تھوڑی دیر بعد خادم نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لائیا ہے اور اس میں گیارہ نوٹیاں ہیں حضرت رابع بسری نے کہا کہ ہاں قبول کر لو یہ ہمارا رزق ہے اللہ تعالی نے بھیجا ہے مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنے میں خادم نے دوستور خان پر کھانا لگا دیا جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے دو متبہ کھانا واپس بھیجا تو تیسری متبہ قبول کیا اس میں کیا راز ہے حضرت رابع بسری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے میں ایک کے بدلے میں دس اور آخرت میں ستر دوں گا میں نے ایک روٹی کو خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دیا مجھے پکا یقین تھا کہ ایک کے بدلے میں دس ملیں گی پہلا شخص دو روٹیاں لائیا اور دوسرا پانچ لائے میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے تیسرا گیارہ روٹیاں لائیا اس کے بدلے دس اور گیارہ ہوئی روٹی جو مسائل کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس کر دی اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اپنے وعدے کو پورا کر دیا رابع بسری کی شان تو کل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے رابع بسری کی موت کا وقت بہت ہی عجیب ہے وفات سے کچھ دیر پہلے عیادت کے لئے حاضر خدمت ہوئی رابع بسری نے کہا فرشتوں کے لئے راستہ چھوڑ دو لوگ باہر چلے گئے کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں جب خموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابع بسری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے جیسا ہوا کہ جھونکا تیزی سے گزرا ہو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین یا رب العالمین تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمیں بتائیں